مطلعہ حملے مقدمات خاندان کو کیسیس میں گھسیٹا گیا قریبی ساتھی جیل میں ڈالے گئے ریپ کے الزمات لگے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سامنا رہا کارڈ لیڈر کہا گیا میڈیا نے ڈٹ کر مخالفت کی اور سیاسی انتقام کا بھی نشانہ بنائے گیا لیکن سب سے پہلے امریکہ سے آئیں امریکہ کو پھر سے عظیم بنائے کا نعرہ لے کر ڈانلڈ ٹرم کی وائٹ ہاؤز میں واپسی ہو گئی ریپبلکن ٹرم امریکہ کے سنتالوی صدر منتقب ہو گئے ہیں وہ دو سو پینتالی سال امریکی تاریخ میں دوسرے صدر بن گئے جسے پہلی صدارت کی مدت کے بعد والی الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن اگلے ہی انتقابات میں صدر منتقب بھولن میں کامیاب ہوئے ٹرم سے قبل ڈیموکریٹس کے گروور کلیولینڈ پہلی بار اٹھارہ سو پچاسی اور پھر اٹھارہ سو تیرانوے میں صدر بننے میں کامیاب ہوئے تھے ڈانلڈ ٹرم کی یقینی طور پر امریکہ کی سیاسی تاریخی سب سے ڈرامائی داستان ہے وہ امریکہ کی تاریخ کے ایسے پہلے صدر بھی ہوں گے کہ جنہیں کاروباری ریکارڈ میں رد و بدل کرنے کی جرم میں قصور وار بھی قرار دیا گیا ہے چارے مزار شخصیت کے حامل ٹرم نے اپنی انتخابی مہم کے دوران غیر قانونی تاریخین وطن کو امریکہ سے نکال باہر کرنے کا اعلان کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کے لئے کوئی روک ٹوک نہیں ڈانلڈ ٹرم نے ٹرم ہیڈکوارٹرز میں وکٹی سپیچ کے دوران امریکوں کو یقین دلایا کہ سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ وہ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے بلکہ جنگوں کو خاتمہ کریں گے ٹرم نے واضح کیا کہ ان کے گشتہ چار سالہ دور میں کوئی جنگ شروع نہیں کی گئی سوائے دائش کو شکست دینے کی مہم کے جس کا ریکارڈ مقدد میں خاتمہ کیا گیا نو منتخب ریکپبلیکن صدر کے اس اعلان سے امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ غزہ اور ربلان میں اسرائیلی کاروائیوں سمیت روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے فوری اقدمات کریں گے ڈانلڈ ٹرم نے اپنے پہلے دور میں کوئی جنگ تو شروع نہیں کی لیکن ان کا سابق دور صدارت تنازات اور غیر متوقع فیصلوں سے بھرپور رہا انہوں نے نہ صرف ساتھ مسلم اکثرتی ممالک سے لوگوں کی امریکہ آمد پر پابندی لگائی بلکہ عالمی برادری اس وقت حیران رہ گئی جب امریکی سفارت خانے کو تل عبیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتل کر دیا گیا ٹرم ہی کی بدولت ابراہم مہادہ کیا گیا جس کے تحت بہرین، امارات، مراکش اور سودان نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے اغوانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس بلانا بھی ٹرم ہی کا تاریخی فیصلہ تھا سفارتی مہاد پر ایک اور رمائی تبدیلی توسر اٹھارہ میں ہوئی جب ڈانلڈ ٹرم نے شمالی کوریا کے سربراہ کیم جانگ ان سے ملقات کی یہ پہلا موقع تھا کہ امریکہ کا صدر شمالی کوریا کا کسی بھی سربراہ سے ملا ہو ٹرم نے ساتھ ہی میکسیکو پر الزام لگایا کہ وہ جنسی مجرمان منشیات فروشوں کو امریکہ بھیج رہا ہے اور یہ کہ سرعت پر دیوار بنا کر وہ لاکت میکسیکو سے وصول کریں گے ٹرم ماضی میں امریکہ کے رنگین مزاج ارپتی شخص کے طور پر جانے جاتے تھے ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب ان کے امریکہ کے صدر بن جانے کو ایسی بات سمجھا جاتا تھا کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہو نیوارک میں جائداتی کاروبار سے منسلک فیر ٹرم کے بچوں میں ڈانرڈ ٹرم کا نمبر چوتھا تھا بے پناہ خاندانی دولت کے باوجود انہوں نے اپنے والد کی کمپنی میں چھوٹی موٹی ملازمتیں کی اور جب ڈانرڈ ٹرم تیرہ سال کے تھے تو ان کے والد کو کمرے سے ایک چاکو ملا تو انہوں نے فورا ٹرم کی اصلاح کے لیے انہیں ملٹری سکول بھیج دیا ٹرم 1964 میں سکول سے فارغ ہوئے جس کے بعد انہوں نے فورا ٹرم یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور دو سال بعد پینسلوینیا یونیورسٹی کے وارٹن بزن سکول میں منتقل ہو گئے یہیں سے وہ کاروبار سمالنے کے لیے اپنے والد کی پسندی دا اولاد بنے انہیں ان کے بڑے بھائی فریڈ ٹرم جونئر پر ترجیح دی گئی جنہوں نے پارل ایٹ بننے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر فریڈ جونئر تنتالیس بز کی عمر میں کسرت شراب نوشی کی وجہ سے وفات پا گئے جادرت کی تعمیر اور خرید و فروغ کے کاروبار میں قدم رکھنے کے لیے ٹرم نے اپنے والد سے دس لاکھ ڈالر کرز لیا اور بعد میں وہ خود ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے ٹرم کے والد رہائشی امارتوں کی تعمیر کا کاروبار کرتے تھے ٹرم نے نیو یارک میں اپنے والد کے غیر منقولہ جاہدہ کی کاروبار میں اضافہ کیا اور پھر انیس سو اکتر میں اس کمپنی کی باگ دور سنبھالی اور اس کا نام ٹرم اورگنیزیشن رکھ دیا ڈالر ٹرم نے اپنی کمپنی کے کاروبار کو نیو یارک شہر میں بروکلین اور کوئنز میں رہائشی امارتوں کی تعمیر سے مینہیٹن میں بڑے تعمیراتی منصوبت تک پہنچا دیا انہوں نے قدیم کوموڈور ہوتل کو گرینڈ حیات میں تبدیل کیا اور فیفت ایونیو پر علاقے کی مشہور ترین امارتوں میں سے ایک ارسٹ منزلہ دی ٹرم ٹاور بنائی اس کے بعد وہ اپنے خاندانی نام پر ہی ایک ایک کر کے امارتیں تعمیر کرتے رہے ٹرم پیلس، ٹرم ورلڈ ٹاور، ٹرم انٹرنیشنل ہوتل اینڈ ٹاور یہ فیرس طویل ہے اور آج مومبئی، اسطنبول اور فلپین میں بھی ٹرم ٹاورز موجود ہیں ٹرم نے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور یہاں بھی اپنے سلطنت قائم کی انیس سو چھانوے سے دوہزار پندرہ تک وہ میس یونیورس مقابلوں کے مالک تھے اس کے علاوہ وہ میس تین جو ایسے جیسے مقابلہ حسن کے منتظم بھی رہے دوہزار تیر میں ٹرم این بی سی ٹی وی شو اپرینٹس میں نمودار ہوئے اس شو میں امیدواروں نے ٹرم کی کمپنی میں نوکری حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کیا انہوں نے شو کے چودہ سیزنز میں کام کیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے لیے ٹی وی کمپنی نے انہیں دو سو تیرہ ملین ڈالر ادا کیے اس شو کے دوران ان کا روایتی جملہ یو آر فائٹ بہت مشہور ہوا ٹرم بہت ساری کتابیں بھی لکھ چکے ہیں ان کا اپنا برانڈ بھی ہے جو ٹائی سے لے کر پانی کی بوتلیں تک ہر چیز کا کاروبار کرتا ہے فوبز کے مطابق ٹرم کی کل اساسوں کی مالیت چار ارب ڈالر ہے ڈالر ٹرم نے تین مرتبہ شادی کی پہلی ایلیہ سے ان کے تین بچے ہیں ڈالر جونئر ایوانکا اور ایرک یہ شادی 1990 میں مہنگی ترین طلاق پر ختم ہوئی دوسری بیوی سے ان کی ایک بیٹی ٹیفنی ہے یہ شادی 1999 میں طلاق پر ختم ہوئی ڈالر ٹرم نے سلوانیہ سے تعلق رکھنے والی اپنی موجودہ ایلیہ میلانیا ناس سے 2005 میں شادی کی اور ان کا ایک بیٹا بیرن ویلیم ٹرمپ ہے موسیقی